مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک لیڈی دکھائی جاتی ہے جو جا کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو کار میں پٹھاتی ہے اور یہ لوگ ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو جاتے ہیں اس لیڈی کا نام لورا ہے لورا جس جگہ پر جاتی ہے وہاں پر وہ ایک آدمی سے ملتی ہے یہ آدمی اس گھر کا آنر ہے جس گھر میں لورا نے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے پھر لورا اپنے بیٹے کو گھر لے کر جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کو نیا گھر دکھاتی ہے مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس پاس سے خوش نہیں ہے اس کو یہ نیا گھر بلکل بھی پسند نہیں آیا یہ واپس وہی پر جانا چاہتا تھا جہاں پر یہ لوگ پہلے رہ دیتے ہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے پرانے گھر جانا ہے مگر لورا کہتی ہے کہ نہیں تم یہی پر میرے ساتھ رہو گے کیونکہ یہ ہمارا نیا گھر ہے وہی پر ہم بچے کو دیکھتے ہیں جو کھیلتے کھیلتے پاس ہی ایک پانڈ تک پہنچاتا ہے اب لورا کو شک ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں پر ہے وہ اپنے بیٹے کو ڈھونٹے ڈھونٹے پانڈ تک پہنچاتی ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ ٹینجرس ہے اور آئے گا تم نے یہاں پر نہیں آنا نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا سو رہا ہے اور لورا بھی سوپر پر بیٹن سو رہی ہے لورا ڈریم میں دیکھتی ہے کہ اسی طلاب میں سے ایک مانسٹر نکلا ہے اور وہ ایک لیڈی کو اس میں دھکیل رہا ہے جبکہ ہم لورا کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو روم میں سو رہا تھا تب ہی وہ فوراں سے چلانے لگتا ہے وہ اپنے مدر کو پلا رہا تھا اب جو لورا بہت زیادہ ڈھونٹا ڈریم دیکھ رہی تھی وہ جلدی سے اپنے ڈریم سے چاک جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے پاس تھاکتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میری ونڈو کے باہر ایک مانسٹر ہے لورا کہتی ہے کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے میں نے بھی ایسا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے جبکہ یہاں پر کوئی بھی مانسٹر نہیں ہے لورا کے فون پر کسی کی کال آ رہی ہے اب یہ کال پر کرتی ہے ایکچلی میں یہ کال اس کے ہسپینڈ کی تھی اس کا ہسپینڈ لورا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر یہ اپنے ہسپینڈ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی گھر میں اچھی بجی باتیں بھی ہو رہی تھی جیزر کے ٹی وی خود پا خود بند ہو گیا تھا اور سوفا بھٹ گیا تھا سوفے پر سکریچ کے مارک تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فون پر ایک اور کال آتی ہے اب جب یہ کال پک کرتی ہے تو یہ کال اس کی مدر کی تھی کیا آپ نے سب کو بتایا ہے کہ میں کہاں پر آئی ہوں اس کی مدر کہتی ہے کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا صرف تمہارے فرنس کو بتایا تھا جو تمہارے لیے پریشان تھی مگر یہ گصہ کرتی ہے آپ نے کیوں بتایا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اب آپ کی بچہ سے میرے ہسمن کو پتا چل گیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں وہی پر ہم اس کے بیٹے کو دیکھتی ہیں جو ابھی بھی اپنے روم میں ڈر رہا تھا مونسٹر کے آنے سے وہاں پر لڑا بھی اپنے مو پر بلینکٹ لے لیتی ہے اب اس کو اپنے بچپن کی یاد آتی ہے جہاں پر یہ ایک سپیل پڑ رہی ہے اور گھوست کو بلا رہی ہے پر تب ہی اس کے پاس اس کی کرین مدر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارے لیے جتنا یہ سب کچھ مشکل ہے میرے لیے اتنا سب کچھ مشکل نہیں ہوا تھا اس کی کرین مدر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی بھی گھوست نہیں آیا تو یہ کہتی ہے وہ تو صرف بیسمنٹ میں ہی آتا ہے وہ یہاں پر نہیں آتا کچھ تیر بعد ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈاکٹر کو کال کر رہی ہوتی ہے یہ ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ شاید اس کو اپنے لیے میڈیسنز چاہیے اس کو اپنا ٹریٹمنٹ کانٹینیو کرنا چاہیے تب ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر ہو مگر یہ نہیں بتاتی یہ ڈاکٹر کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہ کہاں پر ہے ایک سیب میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو گھر کے آنر کے پاس چاہتی ہے اور جا کر اس کو بتاتی ہے کہ کھر کا سینگ لیک کر رہا ہے اور ٹی وی بھی خود با خود بند ہو جاتا ہے اب اس کھر کے آنر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹی وی تو پہلے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں جو یہاں پر رہا کرتے تھے اور ٹی وی کے ٹھیک ہونے کا خرچہ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے اور نہ ہی ہم لوگ اس کے خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں نیک سین میں ہم بچے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی مانسٹر سے ڈر رہا تھا اس نے اپنے مو پر بلینکٹ لیا ہوا تھا تب ہی وہ مانسٹر جو پون میں رہتا تھا وہ اس کے روم میں آ گیا تھا یہ مانسٹر بچے کو مارنا چاہتا تھا اب یوڑا بھی گھر پر نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو بچا سکے وہ گھر کے باہر اس لے گئی تھی کیونکہ باہر آدھی چل رہی تھی اب بچہ بلینکٹ میں ہے اور مانسٹر اس کے آس پاس تھا ہم دیکھتے ہیں کہ مانسٹر بچے کو اپنے اندر دبوچ لیتا ہے بچہ خود کو مانسٹر سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی مدر کو بھی آواز دے کر بلا رہا تھا مگر اس کے مدر تو گھر سے باہر تھی اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا گھر کے پاس آتی ہے لورا کو اپنے بچے کی آواز آتی ہے یہ گھر کے اندر جانا چاہتی تھی مگر تب ہی پتہ چلتا ہے کہ گھر کا دور تو لوکٹ ہو چکا ہے اب یہ لوکٹ کو کھولا چاہتی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کا دور کیسے لوکٹ ہو گیا اب یہ لوکٹ کو توڑ دیتی ہے اور توڑ کر گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اور اب یہ فوراں سے اپنے بیٹے کے روم میں جاتی ہے جو دروازے پر کھڑا تھا جو بہت زیادہ گسے میں تھا یہ اپنی مدر سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گے اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ٹریم تھا لارا اپنے بیٹے کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی جبکہ اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈر چکا تھا اب اس کے بعد یہ لیڈی خود ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم سپین کرتی ہے جبکہ اس کا بیٹا ٹرائنگ بنا رہا تھا اب یہ ٹرائنگ میں ایک لیڈی کو بنا رہا تھا اس کی مدر پوچھتی ہے کہ یہ لیڈی کون ہے تو یہ بچہ بتاتا ہے کہ یہ پونڈ لیڈی ہے یہ وہی تلاب میں رہنے والی لیڈی ہے میں نے اسے بات کی ہے یہ بہت زیادہ پریٹی بہت پیاری ہے اور میں اس کو سمجھ کیا ہوں اور میں اب اس سے نہیں ڈرتا آپ کو بھی پونڈ پر جانا چاہیے اور اس سے ملنا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی لارا تو اس سے ملنا نہیں چاہتی یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے جاؤ جا کر سو جاؤ اپنے ایک سین میں ہم اس کو وہی کاوچ سیتے ہوئے دیکھتے ہیں جو خود بہت بھٹ گیا تھا تب ہی یہ اپنے پیچھے وہی لیڈی مونسٹر کو دیکھتی ہے یہ اس سے ڈر جاتی ہے اور بھاپ میں لگتی ہے تب ہی یہ پانی میں گر جاتی ہے یہ اسی پونڈ کا وارٹر تھا اور یہ اس کی گہرائی میں جا رہی تھی اب یہ جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کے کپڑے کیلے تھے مگر اس کے کپڑے خود بہت خوشک ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ کھڑی تھی وہی پر اس کا بیٹا کھڑا تھا یہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کیا آپ نے پونڈ لیڈی کو دیکھا تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے جاؤ جاؤ گر سو جاؤ دات ہو چکی ہے لورا کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ وہ لیڈی آ چکی ہے مگر لورا اس پونڈ لیڈی کو اپنے بیٹے کے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتی تھی اب اس کا بیٹا دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ دروازہ مت کھولو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی گھر کے اندر آ جاتی ہے تب ہی لورا اپنے بیٹے کو گھر سے باہر لے جاتی ہے یہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کا بیٹا اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ آپ مرٹریں کچھ بھی نہیں ہوگا سب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں رات گاڑی میں ہی گزارتے ہیں نیکسٹ دی جب یہ اپنے بچے کو اس کو لینے چاہتی ہے تو کچھ بچے ٹیچر کے طرف دیکھتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو لورا اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کیا تم نے بچوں کیا تنگ کیا جس کی وجہ سے وہ تمہاری طرف اشارہ کر رہے تھے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لورا کہتی ہے کہ میں ویٹ کروں گی کب سکول سے تمہاری شکایت کی کال آئے اب جب یہ گھر میں آتی ہے تو گھر کی آرنر لیڈی پہلے ہی سے گھر کی تلاشیں لے رہی تھی تو لورا اس سے کہتی ہے آپ ضرور گھر میں ٹرکس چیک کرنے آئی ہیں جس کا آپ کو مجھ پر شک ہے کہ میں لیتی ہوں تو یہ لیڈی کہتی ہے تمہیں لگتا ہے گھر میں کوئی پرابلم ہے مگر گھر میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور اب میں تمہیں گھر میں رہنے کیلئے صرف ایک مہینہ دیتی ہوں اس کے بعد تمہیں گھر کو چھوڑ کر چا رہا ہے نیکس سین میں ہم لورا کو دیتے ہیں جو کہ سچ میں ٹرکس لے رہی تھی اور سموکنگ بھی کر رہی تھی مگر اس نے یہ پاس سب سے چھپا رکھی ہے اب جب یہ ٹرکس اور سیگرٹ پی رہی تھی تب ہی اس کا بیٹا گھر سے باہر اسی پول کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے بھی گیا تھا اس کو بھی یہ مار پتہ چل جاتی ہے یہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے جاتی ہے تب ہی اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں میں جانے کیلئے تیار ہوں اور اس کے بعد وہ اسی لیڈی کے پاس پونڈ میں چلا جاتا ہے مگر تب ہی لورا بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے جو کہ پونڈ میں جا رہا تھا تب ہی یہ پیچھے سے اپنے بیٹے کو بلاتی ہے تب ہی ہم دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا تالاب میں ٹوپ جاتا ہے کیونکہ وہ لیڈی اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تب ہی یہ فوراں سے اپنے بیٹے کو بچا دی ہے اور بچا کر تالاب سے باہر لے آتی ہے اب یہ اپسٹ رہنے لگ گئی تھی یہ اپنے جاپ سے بھی ریزائن کر دیتی ہے کیونکہ جاپ والوں کو یہ پتہ جل جاتا ہے کہ یہ الگوہر پیتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو سکول لینے جاتی ہے تو اس پار اس کا بیٹا سکول میں اس کا ویڈ نہیں کر رہا تھا یہ اپنے بیٹے کو دھوننا لگ جاتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے تب ہی وہاں پر پولیس پہ آ جاتی ہے یہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میرا بیٹا کم ہو گیا ہے اور سب ہی اب اس کے بیٹے کو دھوننا شروع کرتے تھے ہیں اس کے بعد ایک آفیسر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں دھون سکتے کیونکہ ایکچلی میں اس کے بیٹے کی تو دیتھ ہو چکی تھی اس کے بیٹے کی دیتھ ایک سال پہلے ہو چکی تھی اور اب تک یہ خیالی دنیا میں رہ رہی تھی کیونکہ یہ اس بات کو ماننا ہی نہیں جاتی تھی کہ اس کے بیٹے کی دیتھ ہو چکی ہے اب ایک آفیسر بھی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اس آفیسر کو بتاتی ہے کہ ایک دن پرانسٹر کے چیزیں لینے کے لیے جب یہ کچن میں گئی تھی تب ہی اس کو لگا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ گلد ہوا ہے تب ہی یہ پونڈ کی طرف جاتی ہے جو کہ ایکچلی میں اس کا بیٹا پونڈ میں ڈوب چکا تھا یہ اپنے بیٹے کو اس پونڈ سے باہر نکالتی ہے اور اس کو سی پی آر ٹریٹمنٹ دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایمپولنس آتی ہے اور اس کے بیٹے کو ہاسپیٹل لے کر چاہتی ہے مگر ایکچلی میں اس کے بیٹے کی دیتھ ہو چکی تھی مگر اس لیڈی کا یہ ماننا تھا کہ جب اس نے اپنے بیٹے کو ٹریٹمنٹ دیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اب تک یہ خیالوں کی دنیا میں ہی رہ رہی تھی کیونکہ یہ حقیقت کو ایکسپ نہیں کرنا چاہتی تھی اب یہ آفیسر سے کہتی ہے کہ مجھے پانے چاہیے جب آفیسر وہاں سے چاہتی ہے تو یہ بھاگ چاہتی ہے اب جب یہ باہر آتی ہے تو یہ ایک سیٹی میں تھی اور اس کے بعد یہ اسی سنسان جگہ پر جاتی ہے جہاں پر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی اب یہ اپنے بیٹے کو ڈھونٹی ہے جو کہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی یہ ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتی ہے تو اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے کہ موم مجھے یہاں سے جانا ہے تب ہی یہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ہم نئی جگہ پر شپٹ ہو جائیں گے تمہیں اب ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ یہاں سے جانا چاہتا تھا جیسے ہی وہ دروازے کی طرف چاہتا ہے تب ہی اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا تب ہی اس کا بیٹا اس کو دھکا دے دیتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں وہ ہی لیڈی مونسٹر آ جاتی ہے گھر میں سب ہی چیزیں گر رہی تھی بہت زیادہ ڈراؤنی سیچویشن بن جاتی ہے وہ مونسٹر اب لورا کے سامنے تھی تب ہی مونسٹر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اب یہ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ تب ہی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ موم جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے مگر اب مجھے جانا ہوگا اس میں آپ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے مگر اب مجھے اپنے گھر واپس جانا ہی جانا ہے آپ مجھے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی آپ کو حقیقت کو ماننا ہوگا یہ اپنے بیٹے کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے مگر اس کا بیٹا اب اس سے دور جانا جاتا تھا ہم نیکسین میں اسی لیڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو اسے پونڈ کے پاس لے کر آئی ہے اب تب ہی اس پونڈ سے وہ لیڈی پاہر آتی ہے مگر اس پار وہ مانسٹر لیڈی نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک پریٹی لیڈی تھی اور اس کا بیٹا بھی اس کو یہی بات بتاتا تھا کہ وہ لیڈی بہت زیادہ پریٹی اور پیاری ہے مگر آج پہلی بار لورا نے اس کو اصل فارم میں دیکھا تھا اب ہی اپنے بیٹے کا ہاتھ اس لیڈی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور وہ لیڈی اس کے بیٹے کو پونڈ میں لے جاتی ہے نیک سیڈ میں ہم لورا کو دیکھتے ہیں جو آخر کار اس ٹراما سے باہر آ گئی تھی اس نے اپنے بیٹے کی موت کو ایکسپٹ کر لیا تھا اب یہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی جہاں پر یہ رہا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے